سلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرہ صدارت فورس کی ٹریننگ اور انویسٹیگیشن امور میں مزید بہتری بارے عامی جلاس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کو بین القوامی سٹینڈرڈ کے مطابق اپگریٹ کرنے کے لیے فورس کی جدید پیشہ ورانہ تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے سیٹیزن سینٹرک پولیسی کانفرنس کی سفارشات کی روشنی میں ٹریننگ اور انویسٹیگیشن شعبوں میں بہتری پر بطور خاص فوکس کیا جائے جرائم کی شراح کو کم سے کم کرنے کا واحد طریقہ بہترین تفتیش سے ملزموں کو قرار واقعی سزائیں دلوانا ہے زیر تربیت اہلکاروں کو تربیتی کورسز کے ساتھ پبلک ڈیلنگ اور سٹریس منجمنٹ کے حوالے سے خصوصی کورسز کروائے جائے انویسٹیشن کے شعبے میں اضافی اہلکاروں کی تاجوناتی بارے تفصیلی رپورٹ ایک ہفتے میں پیش کی جائے جس ظلے میں مطلوبہ تعداد میں اہلکار ابھی تک تاجونات نہیں ہوئے وہاں ایک ہفتے کے اندر نفری کو پورا کیا جائے آئی جی پنجاب شکایت سل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سل سے رابطہ کریں ڈی ای جی اپریشنز لاہور ساجد قیانی نے ڈالفن ہیڈکوارٹرز میں سٹیٹ آف دی آرٹ ورک شاپ کا افتتاح کیا ان کا کہنا تھا کہ ورک شاپ میں گاڑیوں کے میکینیکل اور الیکٹریکل نقائز دھوڑ کرنے کے لیے جدید آلات موجود ہیں ڈالفن سکوارٹ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ایس پی اکبال ٹون لاہور اویس شفیق نے اکبال ٹون ڈیویجن کی اہم مجالس کا دورہ کیا ڈیوٹی پر معمور اہل کران اور افسران کی حوصلہ فضائی اور الٹ رہنے کی ہدایت ایس پی اکبال ٹون لاہور اویس شفیق کا کہنا تھا کہ ڈیوٹی پر معمور اہل کران مشتبہ افراد اور سمان پر کڑی نظر رکھیں ایس پی کینڈ سعاد عزیز کا کیولری گراؤنڈ اور دیگر امام بارگاہوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ایس پی کینڈ کی جانب سے ڈیوٹی پر معمور اہل کران اور افسران کو ہائی ایلٹ رہنے کی ہدایت مشتبہ افراد اور سمان پر کڑی نظر رکھیں ایس پی کینڈ سعاد عزیز غالی مارکر لاہور پولیس کی کار روائی آمیر اکرم نامی جال ساز گرفتار ملزم پولیس کو جالی چیک دینے کے مقدمے میں مطلوب تھا ملزم کو مزید کار روائی کے لیے انویسٹیکشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے انویسٹیکشن پولیس کینڈ ڈویجن لاہور نے تیرہ سال کی بچی کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا مریم گھریلو نرازی کی وجہ سے بغیر بتائے رشتہ داروں کے پاس پاک پتن چلی گئی تھی انچارج نیویسٹیکشن ڈیفنس بھی شیخ ندیم نے اپنی ٹیم کے ہمرا بچی کو تلاش کر اسٹیک پولیس آفیسر بحاول پر محمد فیصل کامران کی محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ پولیس لائن کے کانفرنس ہال میں منقیدہ میٹنگ میں زلے کے ایس ڈی پیوز اور ایس اچوز نے شرکت کی ڈی پیوز نے پولیس افسران کو محرم الحرام کے حوالے سے فور پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی حدائق سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے مرکزی امام بارگاہ گھنٹہ گر کی سیکیورٹی اور جلوس ڈیوٹی کو چیک کیا اس موقع پر انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کو سراتے ہوئے پولیس افسران کو بریفنگ دی سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے کہا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی غفلت لاپرواحی برداشت نہیں کی جائے یہ تھی ابتے کی ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجئے موسیقی